بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹالجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر آج ایک امیسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں آپ نے شاید پہلی کبھی نہ سنا یا آپ کو کلی لٹریچر ایسا نہ ملا ہو جس سے یہ باتیں ظاہر ہوئی ہیں آج کی جو ویڈیو ہے یہ بامیسٹری پر ہے اور پامیسٹری میں کسی بھی آدمی کا بچپن کیسے پڑھا جاتا ہے میں نے بھی جب پامیسٹری پڑھتا تھا میں نے پامیسٹری پر پڑھنے کے بعد چار کتابیں بھی لکھی لیکن ہمیشہ سے ہی پامیسٹری کے درو کسی بھی ایک آدمی کا بچپن پڑھنا بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا بہت ایک آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہیں کہیں بھی بچپن کو لے کر ڈسکس نہیں کیا گیا نیتین ایلٹمین کی ایک کتاب تھی اس میں تھوڑا بہت ذکر ہے لیکن پھر بھی ایسی کوئی واضح کتاب نہیں ہے جس پر آپ کو بچپن سے مطلق کوئی ایسے چیزیں نظر آتی ہوں جو آپ بچپن پڑھنے کے لیے کسی کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیے آدمی مختلف میتھڈز جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں جیسے کچھ لوگ بچپن پڑھنے کے لیے لکلائن کا آغاز دیکھتے ہیں میری نظر میں لکلائن کا آغاز دیکھنا کوئی ضروری اس وجہ سے نہیں ہے کہ لکلائن کا آغاز جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے سرکمسٹانسز کو بتاتے ہیں کہ آپ کے سرکمسٹانسز میں پیدا ہوئے آپ کو کسی بھی آدمی کا بچپن پڑھنے کے لیے اس کی برین لائن پڑھنی بہت ضروری ہے برین لائن سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے اور میں نے یہ دائرہ لگایا ہے بلیک ڈرڈ یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ایریہ ایک سال کی عمر سے لے کر سیکسٹین سیونٹین تک سال کا عمر ہے اس میں وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ اداور ہے بچپن کا اس چارٹ کو غور سے دیکھ لی گا اور یہ دائرہ ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے بچپن کی طرح پڑھنا ہے اس کی تصویر اتار سکتے ہیں یا تصویر اتار لیں کلک کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کی بچپن کو دے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا برین لائن دیکھیں کہ برین لائن کہاں پر ہے برین لائن اگر تو لائف لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنی فیملیز کے ساتھ ٹائز رکھنے کے لیے بہت سیریسلی کوششیں کرے گا اور اس کے ٹائز بہت مضبوط ہوگی اپنی فیملی کے ساتھ اور اس کا بچپن بہت اچھا گزرے گا اپنی فیملی اور اہل خانہ کے ساتھ ایسے بچوں کو والدین مائے خوزن بہت زیادہ پیار سے پالتی ہیں اگر یہ لائن تھوڑی سی الگ ہو جائے لائف لائن سے جس طرح جس طرح اس سے یہ آپ کو نظر ہے کہ یہ الگ الگ لائنیں ہیں جوپیٹر کے معنی پر یہ جو برین لائن ہے اس کا آغاز تھوڑا سا الگ ہے اور لائف لائن کے ساتھ چلتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑی سی جڑی ہوئی ہے تو اس قسم کے لوگ اپنی زندگی میں خود مختار اور اپنے خیالات کے خود مالک ہوتے ہیں خاندان کی روایت پر چلتے ہیں لیکن ان میں ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا الگ دکھنا چاہتے ہیں اگر یہ لائن بلکل انڈیپینڈنٹ ہو جائے آزاد ہو جائے تو پھر یہ بتاتی ہے کہ یہ آدمی اپنے خاندان سے بہت زیادہ جڑے گا نہیں اپنی زیادہ سوچ رکھے گا ایک ڈیفرنٹ قسم کا سیلف کانفیڈنس ہوگا اور اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ اینگل پر دیکھے گا ایسے لوگوں کو کوئی ایک بات سمجھانا تھوڑا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا وہ بچپن سے ہی اپنے فیصلے خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ انہیں تھوڑا دبانے کی کوشش کریں وہ ہو سکتا بچپن میں پیرنٹس کے زیرے سر دب جائیں لیکن جس جس طرح ان کی زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے تو انڈیپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ ہوتے جاتے ہیں وہ بھائیوں بہنوں والدین اہل خانہ کی بلکل نہیں سنتے اور ان کے سوچنے کا الگ انداز اور اگر یہ فاصلہ اور زیادہ بڑھ جائے جیسے یہ فاصلہ ہے اگر یہ زیادہ اور بڑھ جائے اوپر چلا جائے اور ان دونوں میں فاصلہ بہت بڑھ جائے تو پھر یہ ایک آدمی ایسے آدمی کی انڈیکیشن ہے جو جاہل ہیں جاہل سے مراد یہ کہ اس کو کسی بھی ایک بات کا اثر نہیں ہوتا اس پر خود مختاری ہے اس کے خود ڈیسیشنز اتنے قابو آ جاتا ہے وہ ان میں کہ ہر حال میں وہ اپنی بات کو منوانی کی کوشش کرتا ہے اس میں تھوڑا سا جسم کہتے ہیں نا کہ سٹبرنیس بہت زیادہ آ جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب پر بلکل ایسی حاوی ہے یہ بات بلکل بھی آپ کو قطعی طور پر دیکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو پھر اس سے اختلاف اس لئے نہیں کرنا کیونکہ جب بھی آپ اس سے بات کریں گے اس کو کوئی سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ اختلاف میں جائے گا اور اپنی اقل کو پیچھے چھوڑ دے گا اس لئے اسے آدموں سے دور رہنا تھوڑا زیادہ ٹھیک ہے ان کو اپنا جو کام کرتے ہیں وہ کرنے دیں آپ اپنی جان بچائیں اسی نہج پر آ کر آپ کی زندگی ختم ہوگی یا اگر آپ انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اختلاف پر ختم ہوگی تو اس لئے اس نے بچنا چاہیے جو سب سے امپارٹنٹ لائن ہے وہ لائن ہے ایک یہ جو تیسرے نمبر واری لائن ہے لائن نمبر تھری یہ اگر کوئی لائن آپ کی یہاں سے ہتھیلی کے نیچے سے نکلے اور لائف لائن کو جا کر ٹچ کرے اور یہ اسی فیز میں آئے تو یہ لائن بہت زیادہ ڈیفرنٹ قسم کے بچپن کو بتاتی ہے اس کا کتاب اس کا ذکر کسی بھی کتاب میں ناملی نہیں کیا جاتا یا نہیں بتایا جاتا دانستہ طور پر لوگوں کو اس بات کی سمجھنا آ جائے وہ تمام لوگ تمام بچے جن کو اپنے والدین سے بہت شدید پٹنا ہے جو اپنے حرکتوں کی وجہ سے یا اپنی ناسمجھی کی وجہ سے بہت دفعہ اپنے والدین سے پٹتے ہیں مار کھاتے ہیں گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں والدین سے ذہنی طور پر ایک ڈیفرنٹ اینگر پل چلتے ہیں ان کے ہاتھوں پر آپ کو یہ واضح طور پر لکیر نظر آئے گی جب بھی آپ یہ لکیر دیکھے تو آپ کو دو چیزیں ان کو کہنی چاہیے ایک آپ تو کبھی بھی پڑھائی میں اچھے نہیں تھے جس کی وجہ سے آپ کے پیرنٹس آپ کو بہت سمجھاتے رہے اور آپ کا نتائج جو نگلے وہ مار پیٹ پر ختم ہو گیا آپ کو مار بہت بڑھتی دی بچپن دوسری بات اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایسا بچہ اپنے خاندان سے دور ہی رہنا چاہتا ہے خاندان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے اور ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایک سائکلوجیکل ڈیسٹنس بیٹوین پیرنٹس اور چائلڈ رہتا ہے جو ٹھیک نہیں ہو باتا اگر دو تین ایسی لائنیں اور زیادہ جاکا ٹکرائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شدت اور زیادہ ہے وہ تمام بچے جو گھروں سے بھاگتے ہیں اپنے پیرنٹس سے ڈر کر ان کے سامنے چیزیں نہیں بتاتے یا پیرنٹس اپنا غصہ کسی بھی ایک چیز پر بچوں پر جب اتارتے ہیں ان کے ہاتھوں پر یہ لائن ضرور بنتی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ پامسٹری is the reflection of your brain دوسرے الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ پامسٹری is the print of your brain on your hand تو جو آپ کی سوچ ہے وہ آپ کے ہاتھ پر پرنٹ ہو کر آ جاتی ہے اگر آپ دیکھیں تو میرے ہاتھ پر بھی یہ لائن بنی ہوئے یہ یہ والی اس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ایک ہی لائن بنی ہوئی اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے میری پیرنٹس بچمن میں پڑھانے کی بہت کوشش کرتے تھے اور مجھے فرنکلی پڑھنے سے بالکل کوئی لگاؤ نہیں تھا اور سپیشلی میتھ مجھے زندگی میں کبھی یہ سمجھ نہیں آئی آج تک بھی نہیں سمجھ آئی کہ میت کیوں اتنا ضروری تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے بہت سارے پٹائی ہوتی تھی میری بہت ماریں پڑھیں ہیں صرف میت کی وجہ سے تو اس لیے یہ بات یاد رہی میں نے اپنا نشان آپ کو اس لیے خود دکھایا کہ یہ میں ایک اس کی ایگزیمپل ہوں کہ یہ بچے اپنے گھر سے اپنے پیرنٹس سے بہت شدید مار کاتے ہیں گھر میں جانے سے ڈرتے ہیں بھاگتے ہیں ان کے ہاتھوں پر یہ لائن ہوتی ہے جو میرے ساتھ کیس تھا میرے ساتھ کیس تھا میرے ساتھ کیس یہ تھا کہ مجھے پڑھائی پر ہی ہمیشہ مار پڑھی ہے اس کے علاوہ کبھی پڑھی نہیں تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھائی کا جو امپیکٹ ہے وہ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں رہ گیا ہو اس لیے اور وہ بچے عام طور پر گھر سے باہر رہنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ہم جب بھی کوئی سبجیکٹ پڑھانے کی بات آتی تو مجھے فورا نید آ جاتی مجھے یوں لگتا تھا جیسے کتابیں جو ہیں اسپیشلی میت اس میں کوئی ایسی دوائی ملائی ہوئی ہے جسے میں پیوں گا اور ساتھ پیتے ہی نید آنی شروع ہو جائے گا اور آ جاتی تھی اور کبھی سبجیکٹ نہیں پڑھا تھا پھر مار پڑھ بہت شدید پڑھتی تھی زندگی کی لکیر اور برین کی لکیر کے شروع میں اگر آپ کو آئیلینڈ بڑا سا نظر آئے تو یہ اینٹی ائر نوز تھروٹ بائی برث اس کی پرولمز ہیں ریسپیریٹری جوپیٹر کے نیچے ہے ریسپیریٹری سسٹم جہاں پر چیزیں پھیلتی ہیں ایکسپینڈ ہوتی ہیں ان کی انڈیکیشنز ہیں میں نے وہ بچے بہت دیکھے ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ اگر جوپیٹر کے نیچے اور لائف لائن کے اوپر ایک بڑا جزیرہ ہو تو یہ اینٹی کی پرولمز کے ساتھ ساتھ ہیر امپیر اس میں بھی پرولمز کرتا ہے کہ ان کو باتیں کان تک پہنچتی ہیں لیکن واقع سے گلیور نہیں کر پاتے ہیں اگر یہ جزیرہ ایک چین کی صورت اختیار کر جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جب تک آپ یوت میں نہیں آجاتے تب تک آپ ہر حال میں بیمار رہیں گے آپ کو سنسٹیویٹی کا ایشو ہے یہ جا کر آگے جا کر زندگی میں ٹھیک ہو جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن جو بچے بہت ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں لگتار سینے کی چسٹ کی اینٹی کی ایر نوز تروٹ کی پرولمز لے کر پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پر یہ چین بنی ہوتی ہے اور سب سے امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ جب یہ چینج ختم ہوتی ہے تو تب آدمی اپنی زندگی میں آکر بہتری کی طرف آتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر وہ بچے جو میٹرک تک اپنا قادر نہیں بڑھاتا ہے یا بڑے نہیں ہوتا ہے یا لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہیں جسی طرح میٹرک گزرتی ہے تو ایک دم سے ان کی ہائٹ بڑھنا شروع ہوتی ہے ان کے ہاتھ پر یہ چین لائن آپ کو دیکھے جا سکتے ہیں ایک اور لائن اگر شروع میں لائن نے نکل کر اوپر کی طرف جانا شروع ہو جیسے یہ دیکھیں کہ لائن نکلی اور اوپر کی طرف جانا شروع ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اپنی زندگی میں پیرنٹس کے زیری اثر تو رہا لیکن اس میں کچھ ایک خاص ڈیفرنٹ ہونے بڑھنے یا بڑا آدمی بننے کی ایک طلب ضرور تھی جب بھی لائن سے نکل کر کوئی لائن اوپر کی طرف جاتی ہے تو یہ بہت ایکسٹر آرڈری اچھا سائن ہے آدمی کی اندر ایک ایسی سٹرنکس آتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ خاص کر کے دکھانا چاہتا ہے تو یہ لائنیں بہت اچھی ہیں یہ بات پھر یاد لے کہ جو اندر مریق کا میدان ہے جو مریق موٹ آف مو مارس ہے یہ جو یہ والا سارا ایریا ہے اس میں لائنوں کا ہونا آپ کے بچپن کو بہت تنگ کرے گا اگر یہاں سے کوئی لائن نکل کر آپ کی لائف لائن کو کٹے میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں کہ لائف لائن کو کٹے جیسے یہاں سے لائن نکلے لائف لائن کو کٹے برین لائن کو کٹے لک لائن کو کٹے اور ہارٹ لائن کو بھی کٹ جائے تو یہ آپ کی ارلی ایج میں آپ کے خاندان میں آپ کے پیرنٹس سپیشلی کسی ایک آدمی کا خادثے میں انتقال ہو جانے یا موت ہو جانے کی واحد انڈکیشن ہیں تو اس لئے جب آپ کسی کا بچپن پڑھیں ساری چیزیں ہم نہیں پڑھ سکتے میں نے کہا آپ کے لئے کچھ بھی چیزیں پڑھی ہیں تاکہ آپ کو کافی سارا نالج مل جائے جب بھی آپ کسی کا بچپن پڑھیں تو یہ ساری علامات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے آپ کو وہیں سے سائیکالوجی بھی آدمی کی سمجھ آ جائے گی اس کا بچپن کیسا گزر ہے وہ سمجھ آ جائے گا اس میں ٹیلنٹ کیا ہے وہ سمجھ آ جائے گا اور یہ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے یہ باتیں سمجھ آ جائیں گے اس لئے سب سے پہلے یہ خاص ایجیا جو میں نے بنایا ہے اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ بچپن والی ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ بچپن پامیسٹری میں کس طرح پڑھا جاتا ہے اور اگر اس کو اسٹرولوجی میں لے کر جائیں تو وہ تمام لوگ جن کا دوسرہ گھر اور مون افلکٹڈ ہے ان کے ہاں آپ کو یہ سائن بلکل دیکھنے کو ملیں گے کہ انہوں نے اپنا بچپن اچھا نہیں گزارا امید کرتا ہوں اسی امید کے ساتھ کہ آپ پھر ہمیں اپنے کمنٹ سینڈ کریں گے کوئی question ایسا ہو جو پامیسٹری اور اسٹرولوجی سے ڈیٹڈ ہو آپ ہمیں کر سکتے ہیں اس کے جواب آپ دینے کے لئے پابند ہیں کچھ لوگ مجھے اب وٹس ایپ پر یہ اپنے ذاتی ڈیٹاس بھیج کر تو یہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ ہر سوال کا پابند ہیں جواب دینے کے لئے تو اس لئے میری زندگی پڑھ دیں تو یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں جو وٹس ایپ پہ ہم کرتے ہیں یا آپ مرے سائن کریں گے یا اس میں میسیج کریں گے تو یہ بات یاد رہے کہ میں جو یہاں پر کہتا ہوں وہ یوٹیوب پہ وہ یہ ہے کہ ہر وہ question جو پامیسٹری اور اسٹرولوجی سے ڈیٹڈ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی جس کا سوال ایسا ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ جواب مانگنے کے لئے یہ ہے جو آپ لینے کے لئے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح خدا اکس پاکستان زندہ باد